زکاة کے واجب ہونے کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اب صاحب نصاب شخص کون ہوتا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہوگا اس پر زکاة واجب ہوگی وہ صاحب نصاب حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ اس وقت ہے کہ جب ہمارے پاس صرف سونا ہو سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس سونے کے علاوہ نقدی وغیرہ موجود ہوتی ہے تھوڑی بہت ہر کسی کے پاس تو ذہن میں رکھیں کہ زکاة کے لیے چار چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا ایک ہے سونا دوسرا چاندی تیسرا نقدی اور چوتھا مال تجارت اگر ان میں سے کوئی دو تین یا چاروں ہی تھوڑی تھوڑی موجود ہوں اور ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور ایسے شخص پر سال گزرنے کے بعد زکاة واجب ہو جائے گی مثال کے طور پر بیس رمضان مبارک کو میرے پاس اتنا مال آگے آکے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اگلے سال بیس رمضان مبارک کو ہی مجھ پر زکاة ادا کرنا واجب ہوگی تو جتنا مال میرے پاس ہوگا اس میں سے مجھے زکاة دینی پڑے گی اب وہ زکاة ادا کتنی کرنی ہے تو ڈھائی فیصد زکاة آتی ہے مثال کے طور پر میں نے اپنے جو بیس رمضان مبارک کو میں نے اپنے کلکولیشن کی تو میرے پاس جو سامان مال بنا وہ پانچ لاکھ کا تھا اب اگر میں نے کسی کو کوئی کرز دینا ہے تو اس میں سے وہ کرز منحہ کر دیا جائے گا مثال کے طور پر میں نے ایک لاکھ روپے کسی کو کرز دینا تھا تو یہ لاکھ روپے اس میں سے نکال دیا جائیں گے تو باقی جو چار لاکھ ہوگا اس کو ہم چالیس پر تقسیم کریں گے تو جو اماؤنٹ آئے گی وہ میری اس سال کے زکاة ہوگی اور ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکاة کا رمضان کے ساتھ تعلق نہیں ہے عام طور پر ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم پر زکاة فرض ہوئی ہوتی اس وقت ہمیں مسائل کا نہیں پتا ہوتا جب زکاة فرض ہوئے کوئی آٹھ دس سال گزر جاتے ہیں پھر ہمیں فکر ہوتی ہے بھی ہم نے تو زکاة بھی ادا کرنی ہے اس لئے پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھی رمضان میں زکاة ادا کر دیں گے تو اصل تو زکاة انسان پر اس وقت واجب ہوتی ہے جس دن انسان صاحب نصاب ہوا جس تاریخ کو اسلامی تاریخ کو انسان صاحب نصاب ہوا اگلے سال اسی تاریخ کو اس پر زکاة ادا کرنا فرض ہوگی تو ہم جو زکاة کا رمضان تک انتظار کرتے ہیں ایسا انتظار کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر کسی کو بھول گیا ہے کہ بھئی میں صاحب نصاب کب ہوا تھا اپنے ذہن پر زور ڈالے اور سوچے کہ بھی میں صاحب نصاب کب بنا تھا اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو پھر ایک وقت مقرر کر لے بھئی میں اپنی زکاة فلان تاریخ کو ادا کرنا